اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے اور یو اے ای کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا بٹن پریس کرتے ہیں بڑھتے ہیں آج کی یو اے ای کی تازہ ترین خبروں کی جانب چوبیس کرات سونے کی قیمت میں واضح کمی دوہزار دس درہم سے کم پر فروخت ہونے لگا تفصیلات کے مطابق جمرات کی صبح دبائی میں سونے کی قیمت بھت کے مقابلے میں گر گئی دبائی کے گولڈ اور جولر گروپ ڈیٹا کے مطابق جمرات کو مارکیٹ کھلتے ہی چوبیس کرات سونے کی قیمت 0.75 درم فی گرام کم ہو کر دو سو نو اشاریہ پچھتر درم پر آ گئی اسی طرح بائیس کرات سونے کی قیمت ایک سو ستانوے درم فی گرام اکیس کرات ایک سو اٹھاسی درم فی گرام اور اٹھارہ کرات ایک سو اکسٹھ اشاریہ پچیس درم فی گرام تک پہنچ گئی ہے امارتی وقت کے مطابق صبح نو بچ کر پندرہ منٹ پر سونے کی فی آنس تجارت ایک ہزار سات سو باتیس اشاریہ تیراسی ڈالر میں ہوتی رہی ہے جبکہ صفر اشاریہ تیس فیصد زیادہ ہے مرکیٹ میں افواتی کے امریکہ اپنے بہرانی اساسجات کو کم کر سکتا ہے جس کی وجہ سے سونے کی قیمت متاثر ہوئی اور ڈالر ایک سال تک بلند ترین سطح پر رہا بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانب ایکسپو دوزار بیس دبائی میں جانے والے سیاہ یو اے ای کے لیے اٹھارہ مختلف مقامات سے مفت بس سرویس حاصل کر سکتے ہیں تفصیلات کے مطابق ایکسپو دوزار بیس میں آنے والے سیاہوں کو یو اے ای کے اٹھارہ مختلف مقامات سے مفت بس سرویس دستیاب ہوگی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ آتھارٹی کا کہنا ہے کہ سیاہوں کو ابو زیبی کے تین دبائی کے دو اجمان راس الخیمہ فجیرہ اور ال این کے ایک ایک مقام سے مفت بس سرویس دستیاب ہوگی آر ٹی اے نے ان نو مقامات پر ستتر بس سرویس تائینات کی ہیں آر ٹی نے مزید کہا ہے کہ اس نے دبائی میں سیاہوں کو مفت سرویس فراہم کرنے کے لیے دو سو تین ایکسپو رائیڈرز بس تائینات کی ہیں جو کہ نو اسٹیشن سے سیاہوں کو ایکسپو سائٹ تک پہنچائیں گی ابو زیبی کے تین اسٹیشن میں ابو زیبی سٹی، ابو زیبی انٹرنیشنل ائرپورٹ، ابو زیبی مین بس اسٹیشن، مرینہ مال اسٹیشن اور ال این میں ایک ال این بس اسٹیشن شامل ہے اسی طرح شارجہ میں دو اسٹیشن ہیں، الجبیل بس اسٹیشن اور موائل ایج بس اسٹیشن، اس کے ساتھ راس الخیمہ بس اسٹیشن، اجمان بس اسٹیشن اور فجیرہ بس اسٹیشن موجود ہیں یہاں اتوال سے جمعہ تک یومیہ دو سو ستاسی ٹرپس ہوں گے جبکہ جمعہ اور ہفتہ کو بس ٹرپس کی تعداد تین سو اٹھاون تک بڑھا دی جائے گی اس سے قبل آر ٹی اے نے نو مقامات سے سیاہوں کو لانے کے لیے ایک سو چھبیس رائیڈرز بس تائینات کی تھی بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانب امارتی حکومت نے ڈائیورز کو بڑی ریایت دے دی، انتہائی آسان کام سے بلیک پوائنٹس کم کر سکتے ہیں تفصیلات کے مطابق ڈائیورز اب آگاہی لیکچر میں داخل ہو کر شارجہ میں بلیک پوائنٹس ختم کر سکتے ہیں یہ اعلان شارجہ پولیس کی جانب سے کیا گیا ہے جو کہ ایک ٹریفک خلاف ورزیوں پر بحالی پروگرام کے تحت ٹریفک قوانین اور سنجیدہ خلاف ورزیوں پر آگاہی فرام کی جائے گی ڈائیورز پروگرام میں سال میں ایک مرتبہ سائن اپ کر سکیں گے اور انہیں عربی، انگلیش اور اردو زبان میں لیکچر فرام کیے جائیں گے پروگرام کے اختتام میں ڈائیورز کے بلیک پوائنٹس کم کر دی جائیں گے اور ان کا ڈرائیونگ لسنس منسوخ ہونے سے بچ جائے گا